موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سٹوری بائیت عصیف دوستو آج میں آیا ہوں ایک بہت ہی پرانے ریلوے سٹیشن کی کوریج کرنے کے لیے یہ ریلوے سٹیشن ہے اڈا قسم سار پر یہ 1928 کا بنا ہوا ریلوے سٹیشن ہے تو آگے چل کر میں اس ریلوے سٹیشن کا اوورال آپ کو ویو دکھاؤں گا اور آپ کو اسٹیشن کے بارے میں تمام معلومات دوں گا اگر آپ میری بیک جانب میں دیکھیں تو آپ کو وہ پرانی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے میں اس کے پاس جا کر آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا ابھی دوستو دیکھیں یہ میں آپ کو قسم سار ریلوے سٹیشن کا اوورویو دکھا رہا ہوں اور بہت بڑی جگہ ہے جو ریلوے پاکستان کی جگہ موجود ہے یہاں پر اور ایک یہ دیکھنے بیلڈنگ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں اگر میرا کیمرہ فوکس کرے جو ریلوے کے ملازم ہوتے تھے ان کے کوارٹر ہیں یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے یہ وہ بیلڈنگ ہے تو اوورال میں آپ کو سب دکھاؤں گا میرا کیمرہ روٹیٹ ہو رہا ہے یہ ہے قسم سار ریلوے سٹیشن جو کافی عرصہ پہلے بند ہو چکا ہے تو دوستو دیکھو یہ میری بیک سائیڈ میں یہ جو بیلڈنگ ہے بہت پرانی بیلڈنگ ہے یہ ایڈا قسم سار ہے اس کا نام اور یہ قیامی پاکستان سے پہلے کا سٹیشن ہے کبھی یہاں پر ٹرینوں کی عام دو رف دورتی تھی اور لوگ یہاں سے لاہور کراچی اور اوورال دلی تک یہاں یہ ٹریک جاتا تھا لیکن آج یہ ریلوے سٹیشن ہستہ حالی کا شکار ہے اور کافی عرصہ سے یہ بند ہو چکا ہے اور آج بھی دیکھیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے آج بھی دیکھیں تو یہاں پرانی پریست مجود اقرار نامہ جس میں سٹیشنوں کے نام لکھے گئے ہیں منڈی بھورا والا مینشن ہے گگو آرہ والا اور یہاں پر قرائے بھی مینشن کیے گئے ہیں پاک پتن کا اگر چیک کیا جائے تو پانچ اربعہ قرائے لکھا گیا ہے اور وہ ہڑی میلسی یہ سب جو سٹیشن تھے ہیں آج بھی مجود ہیں ان کے قرائے نامے مجود ہیں اور یہاں پر ریلوے کی امدورف توروان کی بھی درج کی گئی ہے اور یہ پرانا اگر آپ سامنے آپ اور آگے آئے ہیں تو دیکھیں یہ ٹکٹ گار اور کوکنگ آپ سے اگرہا لکھا گیا ہے اور اور اگر بیلدین کی آلے دیکھیں تو پوری خستہ حال ہو چکی ہے اور سب دیکھیں یہ ہول اور ایٹیں اگرہا گیر چکی ہے اور یہ آپ دیکھیں میرا کامرامین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ پرانی ایٹیں گارے کی چنائی کی ہوئی اور بہت آج بھی جو اندر ایٹر کا دیکھا رہا ہے تو ایٹیں آج بھی اپنی احساسی حالت میں مجود ہیں باہر گارے کا لیپ کیا گیا ہے اور یہ سائیٹ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور باہر آلی سائیٹ میں آئے اوپر ڈارٹ لگے ہوئے ہیں ایٹوں کے اور یہ سائیٹ بھی راہ خستہ آلی کسکار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موسیقی 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 تو دوستو لاسٹ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیشن ہے یہاں کے اردگرد بہت سے مشہور چاک ہیں جو جن میں انہی ڈبلیو بی اکی ڈبلیو بی تیئی ڈبلیو بی اور ساتھ میں پچیس ڈبلیو بی اور تین ڈبلیو بی پڑھتا ہے آج بھی اگر یہ اسٹیشن کو بحال کر دیا جائے تو آنے جانے کے لیے لوگوں کی کافی تداد موجود ہے جو ریلوے میں سفر کر دی ہے اور ان کو یہ کراچی یا لاہور جانے کے لیے بورے والا یا وہاڑی کا روک کرنا پڑتا ہے تو میری اپیل ہے احکام والا سے کہ اگر یہ ریلوے اسٹیشن کو بحال کیا جائے تو یہ بھی کافی مطلب آمدن کا ذریعہ بن سکتا ہے تو اس کے بعد دوستو میں یہ سب کچھ بتانے کے بعد آپ سے جادہ چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے رہیں سٹوری بھائے آسیو